بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جِس سُخَانِی گھڑی چنک تیبہ کا چاند اس دل افروض ساتھ پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلاجل تنمکنے لگے جلو ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام معزز سامین محترم شرکائی جنوس قائدین محترم اور تمام حضور کے غلام ان شہدائے ملاد النبی جنوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے زخم کھا کر بھی مرحبہ یا رسول اللہ کے نارے لگائے ہیں اور یہ تو کسی کی خام خیالی ہے نا کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ حویلیاں کا مقام ہو یا مستونگ ہو گولیاں ہو یا بمبو ہم حضور کا ملاد منانا نہیں چھوڑے گے اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ عاشقوں کے رستے نہ گولیوں سے روکے جا سکتے ہیں نہ بمبو سے روکے جا سکتے ہیں اور ان سے بھی یہ سوال ہے کہ جن کے دروازوں پر کتے بھی چیکن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ مردودوں جب حضور کے غلام باہر نکلے ہیں تو تمہاری سیکیورٹی یہ کہاں سو رہی تھی تمہارے جناب ادارے کہاں سو رہے تھے تمہاری ایجنسیاں ہم صبح یہاں سے نکلتے ہیں اس چوک سے اگلے چوک تک تین بندے ریپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں ایک یہاں پہ پھولوں والے ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے یہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں تک تین بندے نمائندہ کرتے ہیں پھر وہاں آخری بیٹھا ہوا وائرلس کرتا ہے جناب وہ وہاں پر کہ جناب امیر صاحب اب موٹر ویڈ چڑے ہیں یا لاہور کے اندر گئے ہیں تمہیں ہماری تو تکلیف ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ خودکش کہاں سے آتے ہیں وہ بم رکھنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں اور حضور کے غلاموں پر آج کے دن کائنات میں کس کو تکلیف ہوئی بھائی آج کے دن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں وہ کون سے منون ہے جو انہیں حضور کے غلاموں کو آج کے دن خون سے جلائے ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ جب بم پھٹا ہے تو ان کے چیفنے بھی اٹھ کر کہہ رہے ہیں لبید یا رسول اللہ آپ لوگ ڈری تو نہیں بیٹھے میرے لگتا تھوڑے تھوڑے ڈر کے لاؤں تھوڑے تھوڑے پھر لہا بینٹھنا نہ رہا سہی کر کے لاؤں لبید 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 مہجین کو تکلیف ہو رہی تھی فیضہ بات کی میں کا فیضہ بات دیکھتے ہی دینا دا حساب بھائی دینا دا حساب اسی دینیاں سٹھ شو عداد ہے حساب توسری جو لیاو توسری کٹیرے کھڑے ہو جاو آ جاؤ کہ آج دے دن مرجم اوئے دیبارہ نو آگ لگے تو تانو تکلیف ہو جاوے تے دنا بھدود غلام خون دی ہولیوں سے کھیز دی دی جاوے کسے انہوں کوئی پتہ نہیں اور جناب کوئی بات نہیں سروے تو آڈے بھی کہہ رہا ہے تے یقین ساڈہ بھی پورا مولانا سلساہب نے کہا سروے تو آڈے بھی کہہ رہا ہے تے یقین ساڈہ بھی پورا اقبال کہنا نا کہنا کہ میں نے دیکھا کہ کدھرے مارا کتا ہوئے وہ تگڑے کترے دیکھے جناب لمحے پہ گیا ہوئے وہ کھوریاں ضرور کردہ جناب اپنے پنجے شنجے ضرور ماردہ لیکن اقبال کہنا غلامی بڑی عجیب ہے ایک کتے نہ لو ہی بھیڑی لیکن اقبال کہنا غلامی سے پتر ہے بے یقینی اقبال کہنا جو بے یقینی نہ ہے غلامی نہ لو ہی بھیڑی تے یقین شاہ صاحب فرمانے والدل کہ سما یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت بنا رہا ہے اور ہورتا تو آڈے سروے بھی یہ کہہ رہن کہ حضور کا دین کہہ رہن ہے آڈے سروے انشاءاللہ حضور کا دین تخت تو تیاریا ایک چھوٹے چھوٹے پٹاکیاں نہ نہیں ہیں روکیا جانا ہاں اگر تو آڈے کو نہیں فاضد ہو سجدی تو پھر ساڑھا ذمہ لاؤ انشاءاللہ سی سارے ساڑھا مینات پھر اس دن اے ہی ہوئے گا کہ اسی سارے جناب اہل سنت دی فاضد کرنگے اس دن جنہیں جنہیں عمورد عاشق روڈاؤں تے نکڑنگے اسی ہونا دی فاضد واسطے اپنی جانا پیش کرنگے سانوں کوئی ٹپ کے جائے گا نہیں یار اکہ دے واسطے جناب اے فنانے میک میں دے فنانے میک میں فنانے میک میں کہ حضور دے غلامت ہے تحفظ بھی نہ ہو سکے میں آج پوری جناب بہتے کھڑے ہوگے کہہ رہاں اے میناج شریف دا جنوس نے کرنا سی کسے ایک ادارے دے کم تے جو نہیں لیکھی اے تک تسا دولار لیا آج ہو گیا آخری دن بابا جی دا اور سارے اے سانوں تھوڑی طرف ہو پانچ نومبر تک مکمل انتظامات مکمل چاہی دے اوہ سیکیورٹی ہوئے اوہ ہار چیل ہوئے اگر تسا نہ کی دیتا انشاءاللہ پھر تھوڑے گیر باند تو پڑھ گیا اپنا ہاتھ لما دیکھتا پھر اے یاد رکھنا ایک اے ڈی سی دن آپ اوہ اولو دیو پٹھے ہو کہ اتھے لکھا عشقان رسول آمن آزارہ عشقان رسول آمن تو آڈے کو جناب سیکیورٹی دینے بندے کوئی نہیں پھر ایک تو ڈی سی وی لنگ کے سیٹریویٹر ہو نہیں جا سکے کسی ہو تھی بیٹھے ہونا گے اُسان تماشے لائے اُسان صاحب روماندے صاحب میں شر میں ماری اندر بڑی تو سمجھے ہیں میں ہی نہیں اور جناب بابا جی دا اور سارے اے پہلے انتظامیت کان کھول کے آپ نے کرنا دیا کھڑکیاں ساری ایک کھول کے جے کوئی انتظامات کسے قسم دی کمی ہوئی تو ڈی سی صاحب اے سی صاحب انشاءاللہ سانو کا اُتھیان دیلوڑی نہیں پہنے یا ساڑے پی پی آرے منڈے کافی نو تھے انشاءاللہ اُسان تماشا پڑھایا ہے یار جدو توڑا دل کریں آج جناب ایتھے جناب اتنا بڑا جلور سے اُتھو لے کے جڑیاں لیٹا چلن رہی ہیں انہوں نے بھی بند کر دیتا کیوں جی حضور دے گنام گزر رہے ہیں میں کہا اے مردوں کو میچ واسطے تسارہ کچھ بند کر دیو لیکن حضور دیامت واسطے تو اڈے کو چار بند سٹوڑی واسطے نہیں کرتے جاندے بس حضور دہ دین آرہا انشاءاللہ اور حضور دہ دین آکھے رہے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ جس دن نبیت دی حکومت آئی پھر اسیرانو منع کے دستانے کہ حضور دہ مینات منانا کس طرح لے اور حضور دے مینات دے انتظامات کرنے کس طرح عمل اے سب نہ اہلی جناب ساڑھیں سچوٹی ادارے دی اور ساڑھیں جناب بلوچستان حکومتی بلوچستان دے جتنے سچوٹی ادارے انہوں دینا اہلی یہ گیا جو اتنا بڑا سانے ہویا آج کے دن یار پوری کائنات پوری دنیا جس نے ایک مینات و نبی منایا جا رہا تو انہوں کدر ہوئے سٹن انہیں ملے گا ایک پاکستان دے اندر کیوں اس واسطے کے جان بجھ کے جناب خوابے گفلت سکران اور ٹھیک ہے جی خون مسلم ارزا ہے سنیا دا خون تا ویسے ہی بڑا جناب مٹھا اے دے تو جاؤ تو شیل برساؤ چاؤ تو جناب تیزاب برساؤ چاؤ تو آف فرانس کو گریہ منگا کے برساؤ جناب بارو جناب شیل منگا کے برساؤ اور اگر نہ بنے تو جناب غیران ہو جناب رستہ کھول دیو اوہاں کے بم برساؤ دن اتنا سستہ سنیا دا خون نہیں ہے اور اتنے سستے اسی بھی نہیں ہے اے انشاءاللہ شہدائی منات تھی برکتنا انشاءاللہ حضورت دین تک تو تیاریا ہاں ظلم آخر ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور وہ ملون جن کو آج کے دن حضور کیامت سے تقنیف ہے اور انہوں نے منات النبی کے جلسے کو جناب اے جنوس کو اس لیے بنایا کہ ہم اپنی جہشتگردی پھرائیں گے تو تمہارے اس دماغوں سے تم مستون کرو یا کوٹا کرو تمہارے دھمکیوں اور دماغوں سے ہم درنے والے نہیں ہم تو رات کے گیارہ بجنے والے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں آمدے مستفران چہرہے ودہا چہرہے ودہا سرکار کی آمد دلدار کی آمد سہنے کی آمد مکی کی آمد مدنے کی آمد مجبال کی آمد مجبال کی آمد انشاءاللہ حدود سے وفا رہے لی ایک اعلان ہو رہا بھئی سننے اعلان یہ ہے بھئی آپ کے لیے ابھی مٹھائی کا لنگر بھی موجود ہے سامنے پکوڑے اور جلیبیوں کا لنگر بھی موجود ہے اور انشاءاللہ دربار شریف میں آپ کے لیے بہترین بریانی کا لنگر بھی موجود ہے آپ نے یہ کھا کر کرنا کیا ہے یہ کھا کر کرنا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں واپس جانا ہے تو ہر طرف آمدے مصطفیٰ مرحبا کے دارے لگانے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی یہ جا کر کہنا ہے کہ یار بس بڑی ہو گئی اب حضور کا دین تخت پر نانا پڑے گا اب تو ہمیں میلان منانے کے لیے بھی حضور کا دین چاہیے اب تو جناب میلان منانے کے لیے سکون سے اور خوش ہونے کے لیے بھی اور میلان کو مکمل خوشی کے ساتھ تحفظ کے ساتھ منانے کے لیے بھی حضور کا دین تخت پر چاہیے اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا ہے اللہ کی قسم آج میلان کے سب سے بڑے جلوس میں ہمارا وقت کا چیف آفارمی سٹاف آگے چل رہا ہوتا اور آج مسلوم کے اندر وہاں کا بیٹھا ہوا جناب ایسے چو کرنل اور جناب ایم پی اے وہ پہلی صف میں ہوتا اور ان کو پتہ ہوتا کہ جناب سٹوٹی کیسے دینی ہے اور جناب کوئٹا کے اندر کور کمانڈر خوز آ کر ملاد کے جنوز کی قیادت کر رہا ہوتا اور بتاتا کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نہیں جناب رہو کے غلاموں پر حملہ کر سکتا لیکن گھونگی اور پھیر بھی کرسیوں پر بیٹھ کر انہوں کے غلاموں پر زنگ کروانے والوں یہ یاد رکھو تمہاری رات آخر چھٹنے والی ہے حضور کے دین کا نور کا صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ ہاتھ سارے کھڑے کرو بھئی سارے ہاتھ کھڑے کرو تاجدار ختم ربعوت تاجدار ختم ربعوت اب میں نے کہنا ہے تاجدار ختم ربعوت آپ نے کہنا ہے مرحبا مرحبا تاجدار ختم ربعوت تاجدار ختم ربعوت شیعہ و راگت تاجدار ختم ربعوت مرحبا مرحبا تاجدار ختم ربعوت تاجدار ختم ربعوت مرحبا مرحبا